شیئر سنیئے اور اس کے بعد ایک شائرہ کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کو اللہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تیار رہے میرے دوستو شیئر دیکھیں کہ بغیر مطلب کے مہربانی نہیں چلے گی پورا مجموع میرے ساتھ بولے نہیں چلے گی آپ اگر داد نہیں دیجئے گا تو میں خود پڑھوں گا خود کہوں گا اے اے پھر بعد میں کہوں گا وہ احرم ہے کیا کروں جب داد نہیں دے گا تعلیہ ٹھوک کر بتائیے گا بغیر مطلب کے مہربانی نہیں چلے گی غریب لوگوں میں بدگمانی نہیں چلے گی پورا پورا مجموع تعاید کریں اس کے بعد شائرہ آپ کے حوالے ہیں میرے دوستو بغیر مطلب کے مہربانی نہیں چلے گی غریب لوگوں میں بدگمانی نہیں چلے گی یہاں پہ کوئی وفا کی باتیں نہیں کرے گا یہاں پہ کوئی وفا کی باتیں نہیں کرے گا شہباز بھائی کو شیر سمجھ میں آیا کم سے کم پرمکھ جیل کو بھی سمجھ میں آیا تو دھیرے دھیرے سب کو سمجھ میں آئے گا یہاں پہ کوئی وفا کی باتیں نہیں کرے گا ہماری محفل میں بدزبانی نہیں چلے گی ہماری محفل میں بدزبانی شیر یہ پڑھنا تھا نوجوانوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں جتنے بھی دینی محفل سے جڑے ہوئے ہیں ایک شیر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری محفل میں بدزبانی نہیں چلے گی تمہیں محمد سے ہے محبت یہ سچ ہے لیکن تمہیں محمد سے ہے محبت یہ سچ ہے لیکن ارے شراب پی کر کے نات خانی نہیں چلے گی تمہیں محمد سے ہے محبت نوشان رہی تمہیں محمد سے ہے محبت یہ سچ ہے لیکن شراب پی کر کے نات خانی نہیں چلے گی اور روشن حبیبہ اور یہ جتنی بھی شاعرہ ان کے حوالے سے بالخصوص روشن کے حوالے ایک شیر پڑھنے کی اجازت دے تو میں پڑھ دوں آپ لوگ کی طرف سے اگر سلیقہ پتا ہو تم کو تو عشق کرنا اگر سلیقہ پتا ہو تم کو تو عشق کرنا بغیر موسم کے شیروانی نہیں چلے گی اگر سلیقہ پتا ہو تم کو تو عشق کرنا بغیر موسم کے شیروانی نہیں چلے گی یہاں کی چھوڑو عبید احمد وہاں کی سوچو بروز محشر کوئی کہانی نہیں چلے گی بہت بہت شکریہ آپ بہت اچھی شاعری سن رہے ہیں یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ ہم مصافتہ کرتے ہیں اور میرے دوستوں فتح پور یوپی کی سرزمی پر چلتے ہیں اور غزل کیے کہ اسی شاعرہ کو آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں بڑے عدب کے ساتھ میں محترمہ گلے سبا صاحبہ فتح پوری سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور اپنی گیتوں سے غزلوں سے نظموں سے ہم سامائیں ان کو نوازیں زوردار تعلیوں سے استقبال کریں محترمہ گلے سبا بہت ہاں اسی اپنے پیارے وطن کے لیے ان شہیدوں کے مہے کے چمن کے لیے دیں گے قربان یاصر حدوں پر سبا دیں گے قربان یاصر حدوں پر سبا بس تیرنگا ہے کافی کفن کے لیے بس تیرنگا ہے کافی کفن کے لیے بہت شکریہ نوازش ایک مطلع اور ایک شیئر بلکل نیا حاضر کرتی ہوں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں مجھے ملیں گے حاضر کرتے ہیں مجاہد بھائی مرازہ ہمیں سنے گا میں تیرا ہوں وہ زمانے سے یہی کہتا ہے کیا بات ہے میں تیرا ہوں وہ زمانے سے یہی کہتا ہے میری خاتل ہی وقت سارے ستم سہتا ہے میں بھلا اس کو کہاں بھول کے رہ پاؤں گی کیا بات ہے میں بھلا اس کو کہاں بھول کے رہ پاؤں گی جو میری آنکھ میں کاجل کی ترہا رہتا ہے جو میری آنکھ میں کاجل کی ترہا رہتا ہے بہت بہت شکریں نوازش کیا بات ہے آئیے بھول نئی غزل حاضر کرنا چاہتی ہوں اور میں مطلع حاضر کروں گی اور آپ میرا اشارہ سمجھ جائیں گے آپ دلی کو اپنے ذہن میں رکھیے اور میرا شیر سنیے گا اگر لگے کہ میں نے سچ کہنے کی کوشش کی گئے تو ڈائے سے بھی آپ سب سے میں خصوصی دعائیں چاہتی ہوں جے پرمک جے جی کیا بات ہے بہت زندہ بات زندہ بات حاضر کرتے ہوں مطلع ملالہ فرمائے سنیں گے یہ آتا کر بھیڑ لگا کر میلے میں ایک کاروباری بیٹھا ہے کیا مطلع پڑے بھائی بھے بھے بھیڑ لگا کر میلے میں ایک کاروباری بیٹھا ہے دلی کو اپنے نظر میں رکھیے گا میرا شیر سنے گا بھیڑ لگا کر میلے میں ایک کاروباری بیٹھا ہے بھیڑ لگا کر ملے میں ایک کاروں پاری بیٹھا ہے یعنی ہم سب ناچ رہے ہیں اور مداری بیٹھا ہے یعنی ہم سب ناچ رہے ہیں یعنی ہم سب ناچ رہے ہیں اور مداری بیٹھا ہے یہ شعر بطور خاص حاضر کرتے ہیں آپ سب کی دعائیں چاہتے ہیں ملازف میں سنیے گا عطا کریں لکش من ریکھا پار نہ کرنا ورنہ غزب ہو جائے گا لکش من ریکھا پار نہ کرنا ورنہ غزب ہو جائے گا لکش من ریکھا پار نہ کرنا ورنہ غزب ہو جائے گا آج تمہارے در پیراون بن کے بھی کاری بیٹھا ہے سب شعر پڑ گئی ہو بھائی 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 بہت شکریہ بہت شکریہ یہ شعر بھی بطور خاص حاضر کرتے ہیں کیونکہ یہ علمی عدد دہوا رہا ہے میرا شعر سنیے گا آپ پہتمایے چاہے تم ملازف میں اوڑ جاؤ ماسوم پرندو تم کو شاید علم نہیں اوڑ جاؤ ماسوم پرندو تم کو شاید علم نہیں پیڑ کے نیچے چال بچھائے ایک شکاری بیٹھا ہے غزل پڑھ رہی ہو سبا غزل پڑھ رہی ہو شکاری بیٹھا ہے پیڑ کے نیچے چال بچھائے ایک شکاری بیٹھا ہے غزل کا آخر شیر حاضر کرتے ہوں اور مجھے امید ہے کہ ڈائس سے لے کر آپ تک مجھے دعائیں نصیب ہوں گی حاضر کرتے ہوں غزل کا آخر شیر ملازہ فرمائے مجاہد بھائی بلکل الگ طریقے سے شیر حاضر کرتے ہوں کیوں نہ محبت سے ہم دیکھیں گاؤ کے اپنے پندت کو کیا بات ہے اچھا ہے کیوں نہ محبت سے ہم دیکھیں گاؤ کے اپنے پندت کو کیوں نہ محبت سے ماننی ہے ہمارے بدھائے کی اور تھانہ پرواری کی ماشاءاللہ حاصل سے نواز رہے واہ بہت ہے زوردار تالیاں زوردار تالیاں بھائی تالیاں ٹھوکے کمز کم سنے گا کیوں نہ محبت سے ہم دیکھیں گاؤ کے اپنے پندت کو کیوں نہ محبت سے ہم دیکھیں گاؤ کے اپنے پندت کو روزادار کے خاطر لے کے جو افتاری پندت کو زیوبی محبت سے سلام سلام بابا کیا غزن پریم بابا باش